بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن دور سے دورتے ہوئے آتی ہے اور اپنا کپڑا جو اس نے پہنی ہے بڑا پیارا کپڑا ہے لیکن اس کپڑے سے میرے پسینے کو ساف کرنے لگتی ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب حال تھا اس وقت میرا لیکن خیر وہ زمان جاہلیت کا زمان جاہلیت کا نشہ میرے سر کے اوپر سوار تھا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گرہے کو کھوٹ دیتا ہوں اسلام نے ان عورتوں کو بہت اوچھا مقام دیا بڑا اوچھا حق اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو دیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو قدر کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتوں کا اتنا بڑا حق ہے اتنا بڑا حق ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے درمیان میں ایک بات بتائی کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی کی ولادت ہو اگر کسی کے یہاں تین لڑکی پیدا ہو جائے اور وہ باپ اور ماں تینوں لڑکی کی اچھے طریقے سے تربیت کرے پھر مناسب جگہ پر رشتہ کرا دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ ایسے ماں باپ کو خدا جنت نصیب کرے گا اگر تین لڑکیوں کی صحیح طور پر تربیت کرے اور مناسب جگہ پر رشتہ کرا دے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے ماں باپ کو جنت نصیب ہوگی روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کی صرف دو ہی بیٹیا تھی تو گبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں تو اللہ کے رسول تین کہہ رہے میری تو دو بیٹیا ہے تو کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میری تو دو بیٹیا ہے یہ دو بیٹی پر بھی مجھے عجر مینے گا ہمارے نبی نے فرمایا جا دو بیٹی ہوگی تب بھی خدا تجھے جنت میں داخل کر دیدا روایت میں کہ ایک صحابی پیچھے سے کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول وَإِنْقَانَتْ وَاحِدَا کہ اللہ کے رسول میری تو ایک ہی بیٹی ہے میری ایک ہی بیٹی ہے کیا مجھے بھی بدنا ملے گا اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنْقَانَتْ وَاحِدَا جہاں اگر ایک بیٹی کی تربیت کر لی اور صحیح جگہ اس کا رشتہ کرا دیا اس کو اللہ والی تم نے بنا دیا تو یہ بیٹی تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی تو میرے بھائیو یہ لڑکیوں کا ہونا یہ بیٹیوں کی ولادت کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اس لئے بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی کہ جس کے یہاں جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ گھم کرتا ہو کہ اللہ مجھے لڑکا دیتا تو اچھا ہوتا میرے بھائیو یہ تو خدا نے تجھ پر انعام کیا تیرے لئے جنت کا راستہ کھولا ایک بیٹی بھی ہے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس کو گھر سے جدہ کرنا پڑے گا لیکن تیرے لئے جنت کا راستہ ہمیشہ کے لئے کھول جائے گا میرے بھائیو عورتوں کا بہت اچھا مقام ہے اتنی بات سمجھ لو کہ زمان جاہیلیت کے اندر عورتوں سے بہت نفرت کی جاتی تھی زمان جاہیلیت کے اندر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس لڑکی کو جنگل میں لے جاتا گرہا کھوتا تھا اور اس کے بعد اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا تھا قرآن کریم نے کہا قرآن کریم نے کہا کہ پہلے لوگوں کی عادت تھی اس لئے قرآن کریم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہاری بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا تھا بتاؤ ان بیٹیوں کا قصور کیا تھا قرآن کریم کہتا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ کل قیامت میں اس باپ کو بلایا جائے گا جس نے زمان جاہلیت کے اندر اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی اس کو سزا دی گئی میرے بھائیوں پہلے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ گر جاتا تھا اور لڑکیوں کو مارنے کے اوپر سل جاتے تھے اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے بڑی عجیب روایت ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک صحابی دورتے ہوئے آ رہے اور آنکھوں سے آسو جاری ہے اور وہ صحابی کے بدن ملے کچھلہ ہے کپڑے ملے ہے اور وہ صحابی دھارے مار کر رو رہے ہمارے نبی کے دونوں قدم کو پکر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا اب تو میں خدا کو مانتا ہوں آپ کو نبی مانتا ہوں لیکن اے میرے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا گناہ ہو گیا تو وہ کہنے لگتے کہ اللہ کے رسول یہ نہ پوچھے کیا گناہ ہوا لیکن اتنا بڑا گناہ ہوا اتنا بڑا گناہ ہوا کہ مجھے در لگتا ہے کہ شاید خدا مجھے معاف نہیں کرے گا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتا تیرا گناہ آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا گناہ آسمان اور زمین سے بھی اچھا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بتا تیرا گناہ خدا کے عرش سے بھی بڑا ہے تو کہتا کہ ہاں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میرا گناہ خدا کے عرش سے بھی بڑا ہے پھر ہمارے نبی کہتے ہیں اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اور کہتے ہیں کہ اتنا سچ بتا کہ تیرے خدا کی ذات اور اس کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے وہ شکردن جکا دیتا اور کہتا ہے کہ یقینا خدا کی رحمت بہت اوچی خدا کی ذات بہت اوچھی لیکن اے میرے نبی میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں میں نے زمان جاہلیت میں بہت بڑا گناہ کیا ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ بتا کیا گناہ کیا اب وہ آدمی اپنی داستان سناتا میرے بھائیو اللہ ہمیں بھی توبہ نصیب فرمائے وہ آدمی اپنی داستان سناتا ہے بڑی دکھ بھری داستان سناتا وہ آدمی رو رو کر بتاتا ہے کہ میں زمان جاہلیت میں ایک سفر پر جا رہا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے میری بیوی سے کہہ دیا تھا دیکھ میں تو سفر پر جا رہا ہوں دو تین سال کے بعد واپس ہوں گا لیکن اگر تجھے لڑکا پیدا ہو جائے تو سارے محلے میں دعوت کر دینا اور سب کو اوٹ زباہ کر کے گوشت کھلانا اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو زمین میں دفن کر دینا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر اپنی بیوی کو چلا گیا بس ہوا یہ کہ میں تو چلا گیا اور یہاں میری بیوی کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی یہاں میری بیوی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی وہ صحابی خود فرماتے ہیں بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی اور میری بیوی کو یہ خیال آیا یہ صحابی تو سفر میں چلے گئے یہاں ان کی بیوی کو یہ خیال آیا کہ ایک ہی خوبصورت لڑکی جو میرے پیش سے پیدا ہوئی آخر وہ بھی تو ماں تھی وہ بھی تو ماں تھی وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ میرے پیش سے یہ لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی میں اس کو زمین میں کیسے دفن کروں گی روایت کے اندر ہے کہ وہ عورت بڑی پریشان ہے کہ اچانک اس عورت کی بہن آ جاتی ہے جو اس لڑکی کی کھالا ہوتی ہے اور اس کا شوہر نہیں ہوتا وہ بیوہ ہوتی وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے دے دو میں اس کو پال کر بڑا کر لوں گی روایت کے اندر ہے کہ وہ ماں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے حوالے یعنی بیٹی اور کھالا دونوں کو ایک کر دیتی ہے روایت کے اندر ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ تین سال کے بعد جب میں واپس آیا میں نے آ کر میری عورت سے پوچھا میری بیوی سے پوچھا کہ تجھے کیا پیدا ہوا تھا میری عورت نے کہہ دیا لڑکی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو زمین میں دفن کر دیا تھا لڑکی پیدا ہوئی میں نے زمین میں دفن کر دیا اب وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ خیر میں تو اس کو خوش ہو گیا اور اس کے بعد کچھ دن گزرنے لگے اب وہ معصوم لڑکی میرے گھر پر آیا کرتی تھی کیونکہ کھالا کی لڑکی تھی وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کھالا نے کسی کی لڑکی کو لیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے گھر میں آیا کرتی تھی اور میرے صاحب بھی کھیلا کرتی تھی اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہونے لگی اور وہ لڑکی کو مجھ سے محبت ہونے لگی وہ معصوم سی لڑکی تھی جس کی عمر چار یا پانچ سال کی تھی اور وہ لڑکی اپنی توتنی زبان میں کبھی مجھے اببہ کہہ دیتی کبھی مجھے اپنا والد کہہ دیتی اور میں بڑے پیار سے اس کو کبھی اپنی بیٹی بھی کہہ دیا کرتا تھا وہ صاحبی خود فرماتے ہیں کہ ایک دن دو پہر کا وقت تھا میں اپنے بستر پر لیتا تھا وہ معصوم سی چار سالہ لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد میرے پیٹ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے میرے سینے پر بیٹھ جاتی ہے میں اس کو پیار کرتا ہوں وہ مجھے اپنا باپ کہہ کر پکارتی میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا ہوں وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ میری بیوی آ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ موقع بڑا اچھا ہے آج میں یہ راز کھول دوں کہ تُو حقیقت میں اس کا باپ ہے اور یہ حقیقت میں تیری بیٹی ہے وہ بیوی آتی ہے اور راز کھول دیتی ہے آ کر کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ آج تم بہت خوش نظر آتے ہو تو میں یہ بات تمہیں بتا دوں کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی ہے اور تم اس کے حقیقی باپ ہو وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ میری بیوی کا راز کھولنا ہوتا ہے کہ وہ زمان جاہلیت کا توفان میرے دل میں اٹھتا ہے اور مجھے خیال آتا ہے کہ کس وقت جا کر میں اس لرکی کو دفن کر کے آ جاؤ میں کس وقت اس لرکی کو جا کر دفن کر کے آؤ وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ سے اڑ جاتا ہوں بڑا بیچین اور بڑا بے قرار رہتا ہوں اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں تو کتنا بدنصیب ہے کہ تیرے یہاں لرکی پیدا ہوئی اور تیرے گھر میں وہ لرکی بڑی بھی ہو گئی وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب میرے دل میں خیال آتے ہیں عجیب و غریب میرے اندر غصے کا توفان آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتا ایک دن میری بیوی سے کہتا ہوں کہ تُو اس بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا دے کہ آج میں اس کو گھومانے لے جانا چاہتا ہوں وہ بیوی بیچاری معصوم وہ بیوی بیچاری کچھ نہیں جانتی اپنی بیٹی کو اچھے کپڑے پہناتی اور کہتی ہے کہ جا آج تیرا عبا تجھے گھومانے کے لئے لے جا رہے وہ صاحبی فرماتے ہیں میری بیٹی خدا کی قسم اس وقت بڑی خوبصورت دکھتی ہے جب اس کو اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے لیکن وہ باپ کہتے ہیں وہ صاحبی کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ غصے کا توفان آتا ایک ہی بات آتی ہے کہ تیری لڑکی تیری لڑکی کسی کے گھر جائے گی تو سسر کہلائے گا ہوئی تیرا داماد کہلائے گا اور یہ ساری زلط میں برداد نہیں کر سکتا وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی تیار ہو جاتی وہ میری اونگلی پکڑ لیتی ہے اور میں اس کو جنگل کی طرف لے جاتا ہوں راستے میں سے کلہاری لیتا ہوں اور اپنے گردن پر لٹکا دیتا ہوں اور بیٹی کو لے کر جاتا ہوں میرے بھائیوں وہ صاحبی بڑے روکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے برابر یاد آتا ہے کہ جب میں راستے میں چل رہا تھا اور میری پیشانی پر پسین آتا تھا تو وہ بیٹی بڑے پیار سے کہتی تھی کہ ابباجان تمہیں پسین آگیا تھوڑی دل کے لیے آرام کر لیجئے وہ چار پانچ سالہ بیٹی وہ بڑے پیار کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کرتی رہی وہ صاحبی فرماتے ہیں مجھے برابر یاد ہے کہ جب میں نے زمین کو کھوڑنا شروع کیا اس لیے کھوڑنا شروع کیا کہ میں میری بیٹی کو اندر دفن کر دوں وہ صاحبی فرماتے ہیں کھوڑنا شروع کیا میری پیشانی سے پسینے کے کترے ٹپکنے لگے اور میرا بدن سکنے لگا تو وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی دور سے دورتے ہوئے آتی ہے اور اپنا کپڑا جو اس نے پہنی ہے بڑا پیارا کپڑا ہے لیکن اس کپڑے سے میرے پسینے کو صاف کرنے لگتی ہے وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب حال تھا اس وقت میرا لیکن خیر وہ زمان جاہلیت کا زمان جاہلیت کا نشہ میرے سر کے اوپر سوارتا وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ میں گرہے کو کھوٹ دیتا ہوں اور اس کے بعد میری لڑکی کو بڑی ظالمانہ طریقے سے پکڑتا ہوں اور اس کو اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس پر مٹی ڈال دیتا ہوں وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی اندر سے پوچھتی ہے کہ اب باجار مجھ سے کیا قصور ہو گیا جس کی وجہ سے آج مجھے دفن کیا جاتا وہ لڑکی بہت متبھیق مانتی لیکن میں پیچھے مڑکن نہیں دیکھتا اور وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لئے خدا کے حوالے کر دیتا وہ صاحبی اپنا یہ واقعہ بیان کرتے اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی کا پورا چہرہ آسوہ سے بڑا ہوا حضرت ابو بکر رو رہے حضرت عمر فاروق رو رہے سارا مجمع روتا ہے اللہ کے رسول اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے صحابی اس صحابی سے کہتے ہیں کہ یقینت تیرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن اسلام کے برکت سے خدا نے تیرے اس گناہ کو ماف کر دیا ہے تو مسلمان ہوا تیرے مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا نے اس گناہ کو ماف کر دیا لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تُو نے جو واقعہ بیان کیا تو وہ لڑکی کے جو چھیکنے کی آواز ہے وہ آج بھی میرے کانوں کے اندر آ رہی ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ لڑکی جس طریقے سے چھیک کر اپنے باپ کو بلاتی تھی وہ آواز میرے کان میں ابھی بھی آتی ہے اس سے ہمارے نبی فرماتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں جا خدا سے مافی مانگ خدا اتنا کریم ہے اتنا غفور ہے کہ اگر تُو رو رو کر مافی مانگے گا خدا سیری بیٹی کو تجھ سے راضی کر دے گا کل قیامت کے میدان میں بیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا میرے بھائیوں اسلام نے عورت کو بہت اچھا مقام دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اگر کسی لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا اسلام نے عورت کو بہت اچھا مقام دیا اسی لئے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں اس بات کو کہتا ہوں کہ جب خدا نے ہمیں اتنا اچھا مقام دیا تو ہم خدا کے ساتھ محبت کرنے والی بھی آج کی ہماری ماں بہنیں کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اپنے دوپٹے کا ٹھکانہ نہیں اپنے بالوں کو چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اپنے چہروں کو چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اور ایک بات یاد اٹھنا میں ڈنکے کی چھوٹ پر کہتا ہوں ہمارے بہت سے بچے جوان ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں کبابی ہوتے ہیں جواری ہوتے ہیں ستے بات ہوتے ہیں لٹے رہے ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں لوگ انہیں دیتر بددعائے دیتے ہیں میں جانتا ہوں بچے کا قصور ہے جوانی غلط جگہ پر ڈالا صحیح کیا رہا ہوں غلط کیا بچے کا قصور ہے ہاں سٹا باز ہے جواری ہے کبابی ہے شرابی ہے لوٹے رہے میں جانتا ہوں بچے کا گناہ ہے لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جس نے اس کو آوارہ بنایا اور اللہ معاف کرے ہو سکتا وہ اس کی ماں ہو ہو سکتا وہ اس کی اب وہ ماں بولتی ہوگی مولانا کئی سی بات کرتے میں نے کب جوا کھیلا میں نے کب شرابی میں نے کب دکھے دیجی کہ تم کہتے ہو کہ میں نے بیٹے کو شرابی بنایا میں نے پیاروں ہمارے نبی نے فرمایا جب ماں اور باپ نماز کو چھوڑتے ہیں اللہ اس کا اثر ان کے بچوں میں ڈالتا ہے تو میں پوچھتا ہوں ان ماںوں سے کیا ہماری ماں اور بہنوں نے فجر کی نمازیں پڑھی ہے کیا ہماری ماں بہنیں تلاوت کرتی ہے یہ ہماری ماں بہنیں جو ٹی وی کے سامنے چہرے پر برکا اور پردہ نہیں اور بال کھلے ہیں دوپٹے کے ٹھکانے نہیں میرے پیاروں اب ان کا بچہ شرابی نہ بنے کبابی نہ بنے سکتے بات نہ بنے تو کیا بنے اور ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو برا لگے تو برا لگے لیکن حدیث کے کتابوں میں صاف لکھا کہ جس کو جوا کھلنے کی عادت ہو جائے یہ جوا جو ہے نی جوا سمجھتے ہو نا ہاں گیملنگ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گیملنگ قرآن کریم نے قرآن کریم نے اس کی بہت بہت مدربت بیان کی پارہ نمبر سات سات میں بولو کونسا پارہ قرآن نے اس کو کیا کہا جوا نمبر ایک ناپاک ہے بولو جوا کیا ہے ناپاک ہے گندہ ہے دوسری بات قرآن نے کہا یہ شیطانی کام ہے یہ شیطانی کام ہے ارے بولو نا کونسا کام ہے اور تیسری بات اللہ نے کیا فرمائی جس کو جوا کھننے کی عادت ہوتی ہے اللہ فرماتا میں دو چیز سے محروم کر دیتا اللہ فرماتے جس کو جوا کھننے کی عادت ہوتی ہے دو چیز سے محروم کر دیتا نمبر ایک اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتا اور اس کی زبان پر اللہ آنے نہیں دیتا اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتا اس کی زبان پر اللہ آنے اور اللہ ایک اور بات بچاتے جس کو جوا کھننے کی عادت ہو اس کے دل میں کینہ کپڑ جلن میں ڈال دوتا بھئی بات سمجھ نہ آگئے آپ کو ارے بولو نے سمجھ نہ آئی کہ نہیں آئی اور یہ سب باتیں تو قرآن کے میں آپ کو بتا رہو لیکن ابھی جو بات بتانے والا جسے چوک جاؤ گے دیکھو اللہ کیا فرماتے اللہ فرماتے اللہ نے بہت ساری چیزوں کا بیان کیا اس میں اللہ نے فرمایا جوا بجوا سکتہ بازی اللہ کیا فرماتے یہ نافاک ہے یہ شیطان کا کام ہے اور پھر کیا فرماتے آگے اللہ فرماتے جو شرابی ہوگا جو سکتہ بازاری ہوگا جو جوا بازی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے نماز کی توفیق نہیں ہوگی اسے اللہ کا نام میں کی توفیق نہیں ہوگی اور اس کے دل میں نہ جانے کتنوں کی جلن ہوگی اللہ نے کہا فائنل ہوگیا کہ نہیں ہوگیا میرے سننے کے اسی بات ہے کبھائی نامی کتاب میں نکاح ہے کہ ایک مرتبہ ایک تحابی آئے اور آگر پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی جوا کھیلے تو اس کی نہوست کیا ہوگی کوئی جوا کھیلے اس سے جوا میں کبھی تو بھی لگتا بہت مالدار ہوگیا کوئی لگتا کہ نہیں لگتا اس سے کہ ڈالا دس اور نکل گیا سو کبھی ڈالا دس نکل گیا دس ہزار کبھی ڈالا دس اور نکل گیا ایک لاکھ تو ایک تحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو کبھی آدمی بہت جلدی مالدار ہو جاتا اس کی کوئی نہوست ہے یا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں دل کام جاتا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو چھوہ کھیلتے ہیں جو شراب ہیتے ہیں ہمیں دل لگتا اللہ کہیں ان کی بچیوں کو ذہنہ کرنے والی نہ بنا دے وہ دن نہ آئے میرے پیاروں وہ دن نہ آئے کہ میری اور آپ کی جوان بیٹی کسی کے بستر پہ جا کے سوئے اور باپ پوچھے کہ بیٹی زبان میں میری ناک کٹا دی تو جوانی میں دوسروں کے بستر پہ جا کے سوتی تو وہ بیٹی زبان سے نہیں دل کی زبان سے کہے گی مجھے سلانے والا میرا باپ ہے جس نے حرام کمائی خود بھی پیٹ میں ڈالا میرے پیٹ میں ڈالا جس کی وجہ سے میں نے حرام کام شروع کروں گیا اور یہ قائدہ ہے جیسا کروگے ارے بولو نا جیسا کروگے جیسا بھروگے یہ قائدہ ہے جیسا کروگے جیسا بھروگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خجمہ دیتے ہوئے جوہاں کے دن سننا ممبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ہمارے نبی نے خجمہ دیتے نے فرمایا یا صحابی اے میرے صحابہ ہمارے نبی نے چودہ سو سال پہلے اس سے بھی پہلے ہمارے نبی نے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر کہا میرے صحابہ حساب لینے والا کبھی مرے گا نہیں کون حساب لینے والا ارے بولو نا کون حساب لینے والا ہمارے نبی نے فرمایا اتیان لا یمود حساب لینے والا کبھی مرے گا نہیں کماتدین صدان جیسا کروگے ویسا آج اگر میرے دوستوں ہم نے نمازیں نہیں پڑی اور نبی کے سینے پہ کھنجر مارا ہمارے نبی نے فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے مجھے ایسا لگتا کسی نے میرے سینے پر مارا میرے دوستوں یہ بیٹھے یہ بیٹھے جو فجر کی نمازیں نہیں پڑتے چوبیس چوبیس گھنٹے میں قرآن نہیں اٹھا دے ارے شرم سے مر جائے آدمی پورا رمضان کا مہینہ چلا گیا ایک قرآن ختم نہیں ہوا پورا رمضان کا مہینہ چلا گیا یہ جوان کو ترابی میں پاؤں دکھتا تھا اس کو بارد کہو کوٹے پر کھڑے ہو اور لڑکی کو لائن مار تو اس کا پاؤں نہیں دکھے گا یہ دو گھنٹہ کھڑا ہوگا تین گھنٹہ کھڑا ہوگا لیکن سوا گھنٹہ ترابی میں کھڑا ہونا ہو تو پاؤں دکھتا تھے بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اگر کیوں نہیں آتا کھڑا ہونا پاؤں بہت دکھتا